اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں نے اکثر لوگوں کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ آٹو واشنگ مشین میں صاف کپڑے نہیں دلتے سپیشلی جیڈز کے کپڑوں کے کف اور کالر اور بچوں کے یونی فارم یہ صاف نہیں کرتی اصل میں ایسا نہیں ہے ایکچلی ہم مشین کے فنکشنز کا پروپر یوز نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو میری آج کی ویڈیو میں آپ کے اس پرابلم کا سلوشن موجود ہے بس آپ سے ریوکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ سارے سٹیپس کو سمجھ سکیں وائٹ کپڑوں کو واش کرنے کے ساتھ ان کو نیل دینے کا طریقہ آٹو واشنگ مشین میں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں اپنے بچوں کے سکول کے یونی فارم واش کروں گی اور اپنے ہزمن کے کچھ وائٹ کپڑے اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دھونے سے پہلے ان کے کف اور کالر پہ کافی میل جمع ہوئی ہے جس کو ہم اسی مشین میں ہی واش کریں گے بغیر کسی برش کے استعمال کیے تو یہ دیکھئے فرینڈز اس شرٹ کے کالر پہ بھی کافی میل موجود ہے اور اس کے ساتھ اس شرٹ کا میں آپ کو کف دکھاتی ہوں یہ بھی کافی میلے ہو چکے ہیں چلیے ان کو ہم واش کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کون سے آپشن کو یوز کرتے ہوئے ان کو واش کرنا ہے سب سے پہلے ہم ان کپڑوں کو ون بائی ون کر کے ڈال دیتے ہیں مشین میں کپڑوں کو مشین میں دھونے سے پہلے پاکٹس وغیرہ کو چیک کر لیا کریں تاکہ اگر کوئی ٹیشو یا کچھ اور چیزیں موجود ہوں تو ان کو آپ نکال دیں اور اب یہ کپڑے ہم نے مشین میں ڈال دی ہیں میں کچھ وائٹ کپڑے ڈال رہی ہوں فور میرے پاس وائٹ شرٹس ہیں ایک وائٹ سوٹ ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے سکول کی پینٹس بھی ہیں تو ان کو میں واش کر رہی ہوں پینٹس جو ہیں وہ کلر نہیں چھوٹی اس لیے میں ان کو بھی انہی میں ہی دھو رہی ہوں تو چلیے جی سرف بھی ایڈ کر دیتے ہیں میں موسٹلی سرف کو ٹاپ سے ایڈ کرتی ہوں اس کے لیے میں پاکٹ کا یوز نہیں کرتی ہوں پاکٹ میں میں موسٹلی لیکوڈ ڈیٹرجنٹ ہی ڈالتی ہوں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سوپ جی ہاں سوپ یہ سوکس کے اندر ڈال کے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی پاور کو آن کرتے ہیں اور اب ہم اس کو نارمل پہ واش نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو ہیوی پہ لے کے آتے ہیں جی ہاں کیونکہ کپڑے گندے ہیں تو ہم ہیوی پہ اس کو واش کریں گے اب ہم پروسٹس سیٹ کرتے ہیں وارٹر لیول سکس ہے اس کو ہم سکسی رہنے دیں گے واش ٹائم ایٹین ہے اس کو میں ایٹین ہی رہنے دوں گی اب آ جاتے ہیں ریز پہ ریز ڈو ہے اٹس اوکے نو ہم سپن ٹائم سیٹ کرتے ہیں اور اس کو میں لے کے آوں گی ٹو پر چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھئے مشین نے پانی لینا سٹارٹ کر دیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیوی فنکشن میں نے اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ کپڑوں کے کف اور کالر پہ میل ہے تو وہ آرام سے اتر جائے نارمل میں یہ اتنے اچھے واش نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا میں نے سوپ استعمال کیا ہے وائٹ کپڑوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں چمک آئے اور وہ اچھے سے واش ہو تو آپ نے مست سوپ ڈالنا ہے اور کیسے ڈالنا ہے یہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لینا ہے کپڑوں کو واش کرتے ہوئے مجھے آلموسٹ 5 منٹس ہو گئے ہیں ہم پوز کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ابھی کتنا واش ٹائم باقی ہے تو یہ دیکھیں جی ابھی 15 منٹس رہتے ہیں واش ٹائم میں ابھی آگے ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو فرینڈز ابھی ہم نے مشین کو پوز بھی رکھنا ہے اور ہم نے کپڑوں کو 15 منٹ کے لیے سوک کر دینا ہے مشین کے اندر اگر آپ کی مشین میں سوک فنکشن ہو تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس والی مشین میں سوک کا فنکشن ہی ہوتا آپ نے پوز کرنا ہے چلیے اب ہم ری سٹارٹ کرتے ہیں اور اب مشین نے دوبارہ سے واشنگ سٹارٹ کر دی ہے سوک کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ میل سوفٹ ہو جائے گی اور آرام سے کف اور کالر سے اتر جائے گی تو یہ دیکھیں فرینڈز اب واش ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھیں یہ زیرو ہو چکا ہے اور اب یہ رنز پہ آ چکی ہے ابھی ہم نے اس کو پوز کیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کف اور کالر صاف ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چھٹ کا کالر پہلے کافی گندہ تھا جو کہ اب کمپلیٹلی صاف ہو چکا ہے چلیے جی لڈ کلوز کرتے ہیں اور مشین کو ری سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اپنا واش سائیکل کمپلیٹ کر لے فرینڈز ابھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ آگے میں آپ کو آٹو واشنگ مشین میں ہی نیل دینے کا طریقہ بھی بتاؤں گی لیکن فرینڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پوش کر دیں تاکہ مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو مشین کا واش سائیکل کمپلیٹ ہو گیا یہ اب آف ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے کپڑے ہمارے کافی صاف لگ رہے ہیں اب ہم ان میں سے وائٹ کپڑوں کو نیل دیں گے اور میں آپ کو دوبارہ سے یہ چیک کروا رہی ہوں کہ دیکھئے کتنے اچھے یہ دھل چکے ہیں یہ دیکھئے بلکل بھی کالر پہ میل آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی اب ہم نے ان میں سے وائٹ کپڑوں کو نیل دیں گے تو ہم ان کو باہر نکال لیں گے کپڑوں کو نیل دینے کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے کوئک فنکشن کو سیلیکٹ کرنا ہے دیکھیں ٹائم ٹین منٹس ہے اب ہم پروسس پہ چلے جاتے ہیں وائٹر لیول ہم نے 3 ہی رہنے دینا ہے وائش ٹائم کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں یہ یہاں پر 3 ہے ہم نے اس کو 2 کر دینا ہے تو یہ بھی ہمارا سیلیکٹ ہو گیا ہم نے وائش ٹائم 2 رکھ لیا اب ہم رنز پہ آتے ہیں رنز ٹائم آپ نے 0 کر دینا ہے مین نو رنزنگ تو یہ 0 سیٹ ہو گیا اس کے بعد اب ہم سپن ٹائم پہ آئیں گے سپن ٹائم میں 2 ہی رہنے دوں گی چلیے جی اب سٹارٹ کرتے ہیں اور اب مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے جسٹ 5 منٹ کے اندر اندر ہی ہم کپڑوں کو بہت اچھا سا نیل دے دیں گے تو 3 تک وائٹر لیول مشین نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ لیکوڈ بلو ڈالیں گے اس کے میں 10 ڈروپس ڈال رہی ہوں آپ اپنے کپڑوں کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں یاد رہا ہے کہ آپ نے مشین میں پہلے سے کپڑوں کو نہیں ڈال دینا ادروائز کپڑوں پر دھبے پڑ جائیں گے پہلے ہم لیکوڈ بلو اور پانی کو مکس کریں گے اور اب ہم اس کے اندر کپڑے ایڈ کریں گے کپڑوں کو نیل لگانے کا یہ سب سے ایزی میتڈ ہے اور بہت ہی زبردست نیل لگتا ہے کہیں بھی کوئی داغ دھبے نہیں پڑتے فرینڈز میں نے شوٹلی آپ کو کپڑوں کو لیکوڈ بلو دینے کا طریقہ یہاں پر بتا دیا ہے ڈیٹیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی مشین نے سپن بھی کر دی ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپڑوں کے اندر کتنی زبردست چمک آ چکی ہے لیکوڈ بلو کے بعد اب ہم ان کو باہر نکالتے ہیں اور ان کو ہینگ آؤٹ کر دیتے ہیں جی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ساف دولیں تو آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے نمبر ون آپ نے سوپ اور ڈیٹرجنٹ دونوں کا استعمال کرنا ہے دوسرا آپ نے ہیوی کا فنکشن سلیکٹ کرنا ہے اور تھرڈ آپ نے کپڑوں کو سوک رکھنا ہے ففٹین منٹس تک تو یہ تھی جی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہ گی اور آئندہ آپ کے کپڑے بھی اسی طرح ساف دھولیں گے تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ دے دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ